آپریشن گولڈ سمیتھ ملکی مفاد کو ٹھیز پہنچانے کی ناکام کوشش ماضی کی طرح پاکستان کی غیور عوام گولڈ سمیتھ کے اس نئے وار کو بھی ناکام بنا دیں گے آئیے جانتے ہیں کہ آپریشن گولڈ سمیتھ ایجنڈا کیسے کام کرتا ہے اور کس طرح ملکی مفاد کو ٹھیز پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مغربی ذرائع بلاغ عمران خان کو ایک مظلومیت کا استفسارہ بنا کے پیش کر رہے ہیں اور دنیا کو یہ باور کروانے میں مصروف ہیں کہ عمران خان عامریت کے زیر عطاب ہیں اس سے قطع نظر کے بانی پی ٹی آئی پاکستان کے قانون کے مطابق مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں اور کئی مقدمات میں ان کو عدالتی ریلیف بھی مل چکا یہ بیرونی قوتیں اپنے محض سیاسی عظائم کی تکمیل کے لیے بین القوامی میڈیا میں کم از کم ایک سو انتیس مضامین شائع کروا چکے ہیں جن میں پاکستان کے ریاستی اداروں خاص طور پر فوج پر تنقید کی گئی میڈیا پر چلائی جانے والی یہ مہم ایک سوچی سمجھی سازش کا شاخصانہ ہے جو مخصوص سیاسی مفادات کے خصول کے لیے ہے عمران خان کا سابقہ سسرال گولڈ سمیت خاندان سیہونی اور سرمایہ دار طبقات میں ایک اثر و رسوخ کا حامل ہے عمران کی حمایت میں چلائی جانے والی اس مہم کی پشت پناہی بھی یہی خاندان کر رہا ہے آپریشن گولڈ سمیت محض ایک سیاسی چال سے کہیں زیادہ ہے یہ پاکستان کی خود مختاری کے لیے جاری جد و جہد کے نہ صرف منافی بلکہ بیرون ملک سے پاکستان کے اندرونی حالات پر اثر انداز ہونے کی وہ سازش ہے جس کا پاکستان کو مقابلہ کرنا ہوگا ملک کی خود مختاری ایک بنیادی حق ہے جس کا بھرپور دفاق کیا جانا چاہیے پاکستان نے اس سے پہلے بڑے چیلنجز کا سامنا کیا اور عوام کی تائید سے سرخ روح ہوا ہے لیکن اس کامیابی کے حصول کے لیے ایک قومی سوچ اور متفقہ حکمت عملی وقت کا اہم تقاضہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹننٹ جرنل احمد شریف پانچ اگست کو پریس کانفرنس میں ملک محالف منصوبے کو ناکام کر چکے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ یہ جو بیرون ملک سے ریاست پاکستان کے خلاف ایک تواتر کے ساتھ مہم چلا رہی ہے پہلی بات کہ ہمیں بہخوبی علم ہے کہ یہ کن مقاصد کے لیے چلائی جا رہی ہے انہوں نے بتایا تھا کہ ہمیں علم ہے کہ یہ مہم کون چلا رہا ہے اور کون لوگ ہیں جو انہیں مدد فراہم کر رہے ہیں ہمیں یہ بھی بہخوبی علم ہے کہ بیرون ملک میں وہ کون سا ریاستی اور غیر ریاستی اناثر ہیں جو اس مہم کو چلاتے اور مدد فراہم کرتے ہیں خیال رہے کہ آپریشن گولڈ سمیت میں امریکہ اور برطانیہ میں من گھڑت قراردادیں پیش کرنا اور پاس کروانا آئی ایم ایف کو خط لکھنا اور آئی ایم ایف کے آفس کے باہر مظاہرہ کرنا شامل ہے علاوہ انزی بیرون ملک گاڑیوں اور جہازوں پر پیڑ پاکستانی مخالف مہم چلوانا بھی گولڈ سمیت آپریشن کا حصہ ہے گولڈ سمیت کے پیروکاروں کا ایک طرف تو غزہ میں معصوم مسلمانوں کی نسل کشی میں مصروف جبکہ دوسری طرف پاکستان میں جھوٹی انسانی حقوق کی خلاف عرضیوں پر من گھڑت پروپیگنڈا چلا رہے ہیں واضح رہے کہ ماضی کی طرح پاکستان کی غیور عوام گولڈ سمیت کے اس نئے بار کو بھی ناکام بنا دیں گے